اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلیچ کریم اور ماسک کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیون ہوگی کہ یہ بلیچ کی طرح ہی کام کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں درما شائن کی اس بلیچ کٹ میں دو پروڈکٹس آتے ہیں ایک ہے سکن لائٹنگ بلیچ ماسک جو کہ فیس کے لیے ہے اور اس میں جو دوسرا پروڈکٹ یہ ہمیں دیتے ہیں وہ ہے ہینڈ اینڈ فوٹ لائٹنگ بلیچ کریم یہ ہاتھ اور پیروں کے کلر کو وائٹ کرتا ہے کوئی ہامفل کیمیکل اس میں نہیں ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہربل ہے یہاں پر سب سے پہلے میں بات کروں گی سکن بلیچ ماسک کے بارے میں جو کہ ٹیوب اس طرح سے دکھتی ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ امونیا فری ہے اس کے لگانے کا طریقہ یہ کہ آپ نے تھوڑا سا لینے اور اپنے فیس پر اپلائے کر دینا ہے جس طرح سے آپ بلیچ یوز کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈریکٹی سے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور واش کر لینا ہے یہ آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اور پیور ارگینک ہے آپ نے پروڈکٹ ڈریکٹ بریش کے ہیلپ سے اپلائے کرنی ہے جنٹری آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پر 15-20 منٹ اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو پلین ووٹر سے واش کر لینا ہے اب اگر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر بات آتی ہے تو میں نے اسے کتنی بار اپلائے کیا ہے میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے مجھے اس سے کوئی اچنگ نہیں ہوئی میرا فیس ریٹ نہیں ہوا مجھے کوئی جلن پیل نہیں ہوئی اس کو اپلائے کرنے کے بعد دھونے کے بعد میرا فیس بہت ہی خوبصورت فریش اور گلوئی نظر آتا ہے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس سے آپ کے بلیک ہیڈ رموو ہوں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کو یوز کرنے سے ہمارے بلیک ہیڈ رموو نہیں ہوتے ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری سکن سوفٹ ہو جاتی ہے فیس سوفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جنٹلی اپنے بلیک ہیڈ رموو کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے فیس پر ڈارک سپورٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان ایون ٹون جن کی سکن ہوتی ہے فرس ٹائم میں اس کا رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو فورا منتھ ایٹ لیسٹ ویگ میں ٹو ٹائمز اسے یوز کرنا ہوگا ڈیلی یوز اسے نہیں کرنا سیم اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر ہینڈ اینڈ فٹ ایچ کریم اپلائے کرنی ہے ڈبل ایکشن ٹو اینڈ ون سوفٹنگ موسٹرائزنگ ڈیٹی بیکٹیریال فورمولا ہے یہ ہاپس ہو کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ فیق